اسلام علیکم دوستہ کرونیکل ٹیک کی طرف سے ایک نئی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سوفٹر انجیننگ کیا ہے تو چلے سیکھتے ہیں کچھ نیا 1950 سے 1960 کی دہائی میں جو سوفٹر پروجیکٹ بنایا جاتے تھے ان پر بجٹ پر زیادہ توجہ نہیں دیاتی تھی وہاں پر جب آپ ٹائم اور بجٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا اور اس کو ایسے ہی شروع کر لیتے تھے وہ کسی موڈل کو فالو کیے بغیر اس کے بعد ضرورت پڑی ہے کہ ایسے ہی طریقہ کار کی جس میں ہم سوفٹر پروجیکٹ کو بنانے کے لیے پہلے سے شکاجول کر رہے ہوتے ہیں ٹائم کو بجٹ کو اور اس کتنی ڈیویشن میں وہ پورا ہوگا کتنے ڈیویلپر چاہیے ہوں گے اس کی منٹیننس کے بارے میں اور اس کی جب وہ ڈیولیوری بھی کے بعد جب وہ مارکیٹ میں دلیور ہو جائے گا اس کے بعد اس میں جو کام کرنا ہے اس کی فنکشنیلٹی کے بارے میں مختلف سسٹمز کی ریکوائیمنٹس کے مطابق اس کو اڈاپٹ کرنے کے بارے میں ان سب چیزوں کے سٹیڈی کے نام کو ہم کہتے ہیں سوفٹر انجینرنگ اب کمپیوٹر سائنس کے بارے میں پہلے میں ویڈیو منا چکا ہوں جس میں میں نے کمپیوٹر سائنس کے بارے میں بات کیا اس کے علاوہ سوفٹر انجینرنگ کمپیوٹر سائنس اس کے اور باقی آئی ٹی اور کمپیوٹر انجینرنگ میں کیا فرکے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے یہی بات کی تھی کہ کمپیوٹر سائنس میں ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ کوڈنگ پہ ہوتا ہے صرف پروگرامنگ پہ ہوتا ہے فنکشنیلٹی ایڈ کرنے میں ہوتا ہے لیکن جب ہم سوفٹر انجینرنگ کے بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اوورال بات کرتے ہیں منٹیننس کے بارے میں بات کرتے ہیں سوفٹر کا ٹائم اور بجٹ کے اندر پورا ہونا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک سپیسفک موڈل استعمال کرتے ہیں ہم جیسے کہ وارٹر فال ہو گیا یا پھر باقی جیتنے بھی موڈل ہے ہم اپنے ریکوارمرز کے مطابق ایک موڈل سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے جو پروڈکٹ پروڈجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ان شارٹ سوفٹر انجینرنگ میں ہمارا دھیان ہوتا ہے وہ سوفٹر کی منٹیننس اس کی فنکشنیلٹی اس کی جو دیلیوری کے بعد اس کی جو فنکشنیلٹی ہوگی مختلف سسٹمز کے اوپر اس کا کام ونڈوز کا جو ورجن ہے وہ چینج ہو رہا ہے اس کے مطابق سوفٹر کا چینج ہونا ان چیزوں کے بارے میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں اب سوفٹر انجیننگ میں ہم سوفٹر ڈوارپنٹ لائف سائیکل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سوفٹر کا لائف سائیکل ہے جس طور میں سوفٹر بن رہا ہوتا ہے اتنا ٹائم اس کو لگتا ہے اس دوران سوفٹر کس کس مراحل سے گزرتا ہے اس سارے چیزوں کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں اس میں سوفٹر کی ریکوائرمنٹ گیترنگ سے لے کر سوفٹر کی مارکیٹ میں ڈیلیوری اور منٹیننس تک کے جو مراحل ہیں ان ساروں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اسی کا نام ہے سوفٹر انجیننگ اگر ہم ریال لائف میں ایکزیمپل لے سوفٹر انجیننگ کی تو ایپل کا جو پروڈکٹ بن رہا ہوتا ہے کوئی بھی اس کی جو پروگرامنگ ویرہا ہوتا ہے وہ تو کمپیوٹر سائنس میں ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے سوفٹر انجیننگ اس کا کام ہوتا ہے کہ جو ایپل کی پروڈکٹ ہے کوئی آئی فون ایکس کی مثال لیتے ہیں اس کو کمپلیٹ ہونے میں ٹائم کتنا لگے گا اس کا بجٹ کتنا لگے گا اس کے بعد میں منٹیننس جو ہوگی اس کے بارے میں جو سٹیڈی کرنا سارا کچھ یہ ہے سوفٹر انجیننگ اب اگر آپ سوفٹر انجیننگ کے کورس کو دیکھتے ہیں جو کرکلم ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح کے سبجیکٹ میں ملتے ہیں سوفٹر پروجیکٹ منجمنٹ کے سبجیکٹ ہوتے ہیں سوفٹر کوالٹی ایشورنس کے سبجیکٹ ہوتے ہیں اور باقی پروگرامنگ بھی اس میں ہوتی ہے ایک سوفٹر انجیننگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا ڈویلپر ہو ایک اچھا پروگرامر ہو کیونکہ اگر وہ پروگرامنگ اور کوڈ کو سمجھے گا تب ہی وہ سوفٹر کو منٹین کر پائے گا اور اس کو بجٹ اور ٹائم کے اندر کمپلیٹ کرنے کے لئے سٹپ اٹھا پائے گا تو کمپیوٹر سائنٹس تو الگ چیز ہے لیکن ایک سوفٹر انجینئر جو ہے اس کے لئے بھی ضرور ہے کہ وہ کمپیوٹر سائنس کی سٹیڈی کے بارے میں جانتا ہو کمپیوٹر سائنس کے بارے میں جانتا ہو اس کے جو کوڈنگ وغیرہ پروگرامنگ وغیرہ جو ہم یوز کر رہے ہیں تو انہیں سب کے بارے میں جانتا ہو تو یہ تھوڑا بہت سوفٹر انجینئر کے بارے میں اس کے علاوہ اگر آپ مزید جانا چاہتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے بارے میں اور سوفٹر انجینئر کمپیوٹر سائنس کے فرق کے بارے میں تو ویڈیو کے اینڈ میں یہاں پہ آپ کو ایک ویڈیو ملے گی اس پہ آپ کلک کرے گے تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی اس میں ریٹریز میں میں نے بات کی ہے سوفٹر انجینئر کمپیوٹر سائنس انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر انجینئر کے بارے میں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگی ہے مزید ویڈیو کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کے شیئر کریں کیونکہ آج کل جو لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں اکثر بچے ابھی ایف ایسی کر کے ابھی انڈیٹس کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لئے ضروری جاننا کہ سوفٹر انجینئر کیا ہے اور اس میں یہ کیا کریں گے کہ یہ کمپیوٹر سائنس سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے ان چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے پھر اللہ حافظ